ٹرونٹی نائن سے لے کے ٹھرنٹی فور تک کنسیپٹ کے ساتھ جو ہے آپ لوگ سے شیئر کروں گا تو ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھیں گے تاکہ آپ کو اس سبجیکٹیو کسن سے ریٹیڈ جو بھی ابجیکٹیو آئے گا یا آپ کو جو بھی شیئر کسن ہوگا نا وہ آپ اس کو ایسیلی اٹیمٹ کر سیکھیں گے سو اس لیے کنسیپٹ جو ہے وہ ہر چیز کا بہت ضروری ہوتا ہے سو چلتے ہیں ہم اپنی کسن پر اس نے کہا ہے کہ find the nature of the origin on a curve ہمیں ایک curve دی گئی ہے ہم نے اس کی nature کو بتانا ہے origin سے ٹھیک ہے اب origin کیا ہوتا ہے جس طرح سے coordinate کا origin ضرور ہوتا ہے جہاں سے ہم ان کو دیکھتے ہیں تو اس طرح سے curve کہاں سے شیورت کر رہی ہے یہ اس کا origin ہوگا ہم کیسے کرتے ہیں ہم نے اس curve کے اندر ٹھیک ہے ہم نے اس curve کو دیکھنا ہے کہ سب سے lowest degree وہاں پہ کونسی ہے x کی بھی 3 ہے y کی بھی 3 ہے اس کی degree سب سے lowest 2 ہے ہم اس کو equal to 0 رکھیں گے تب اس کو equal to 0 رکھیں گے تو وہاں سے x اور y کا answer definitely 0 0 آ رہا ہے x کو چھوڑ کے باقی چیزیں اندر 0 پہ divide ہوں گے تب بھی answer 0 جب y کو چھوڑ کے باقی چیزیں divide ہوں گے تب بھی 0 it means x اور y سارے 0 0 آ رہتے ہیں اگر وہ سارے چیزیں 0 0 آ رہی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا جو origin ہے وہ ہو سکتا ہے کہ وہ node ہو یا پھر isolated point ہو جہاں پہ آپ کے 0 0 ہوتے ہیں اور region ہوتے ہیں اور اب ہم نے اس کو exactly کیسے بتانا ہے اس میں x اور y کے point کیسے بتائیں گے اس کے لئے ہم نے اب ہم نے suppose کرنا ہے کسے ایک چیز کو جس طرح کہ اگر میں x کو کہتا ہوں جی small number ہے اگر man لیجیگا x ہمارے پاس small number ہے سمجھنے والی بات یہ ہوگی کہ اگر میرے پاس ایک number ہے جی 0 0 0 2 that is a small number اگر میں اس کا square ہوں یا میں اس کی power 3 لے لوں تو یہ انتہائی چھوٹے سے چھوٹا ہوتا ہے اتنا چھوٹا ہو جائے گا کہ اسے neglect کر دیا جائے گا کیونکہ x میں نے small کہا ہے اسی وجہ x کی جو 3 ہے نا وہ neglect ہو جائے گی وہ ختم ہو جائے گی وہ 0 ہو جائے گی اگر ہم نے ان کو neglect کیا تو یہاں سے y آسانی سے کامل لوں گا ٹھیک ہے پھر اس کے accordingly ایک y سے اگر میں یہاں سے y cancel کرتا ہوں تو پھر y کا square یہ بن رہا ہے پھر square ختم کروں گا تو ان کے اوپر اس کے ہر اوٹ آ رہیں گے ایک positive کا اور ایک negative کا اس کا مطلب ہے کہ یہ ہمارے پاس جو ہمارے کے point آ رہے ہیں یہ two real branches ہیں مطلب یہ ہمارے پاس اس کے origins ہیں یہ ان کے node ہیں جس کے بارے میں ابھی ہم نے اس کے nature بتائی ہے next question ہمارے پاس تھا define the trace of the surface x square minus y square plus 3z square minus 2xy plus xz equal to 0 آپ نے with xy plane yz plane and zx plane انتہائی آسان شارٹ کو سنیں دیکھیں جی جب ہم سے وہ بات کرتا ہے نا xz plane کا اس کا مطلب ہے کہ xz plane پہ xy plane پہ z equal to 0 رکھتیں گے اس پوری مصابات کے اندر جہاں جہاں آپ کو z نظر آ رہا ہے آپ نے وہاں پہ 0 پٹ کرنے پٹ کرنے کے بعد جو مصابات بنیں گی وہ آپ کا xy plane کا انصر ہے اسی طرح سے جب آپ سے کہتا ہے yz plane فائنڈ کریں تو آپ نے yz plane میں x کو 0 رکھ لینے جب x کو 0 رکھیں گے جہاں جہاں اس مصابات میں x ہے وہ آپ نے اس طرح سے میں اگر اس کو solve کروں تو اس کا کیا بنے گا 0 x والا ختم ہو جائے گا پھر مائنس y کا سکیئر بنے گا پھر 3z سکیئر بنے گا اور x دونوں میں آگے ہیں تو وہ ختم ہو جائے گا یہ دیکھیں اس طرح سے اس نے مصابات بنا دی ہے پھر اس طرح سے جب ہم لاس پہ بات کریں گے zx plane کی تو ظاہری سی بات ہے اس میں zx ہے y نہیں ہے y کو equal to 0 رکھیں گے جب y equal to 0 ہوگا جہاں پہ y ہے وہ ختم ہو جائے گا اس کے بعد جو مصابات بنے گی یہ آپ کا انتہائی امپورٹنٹ شارٹ کو سنے ٹھیک ہے نیکس قسم اس نے کہا ہے کہ آپ نے سمیٹری چیک کرنی ہے سرفس کے اندر اگر آپ کے پاس ایک سرفس ہے سرفس کے اندر آپ نے اس کی سمیٹری کو چیک کرنا ہے کیسے سمیٹری کو چیک کرتے ہیں جی ہم x کے الانگ چیک کریں گے y کے z کے تینوں کے الانگ چیک کریں گے کریں گے کیسے جی اس کے لئے ہم نے کرنا کچھ ہوں ہوتا ہے جی کہ اگر میں ایکس ایکسس کے الانگ چیک کرنا ہے نا تو میں x کو چھوڑ کے y کو بھی اور z کو بھی دونوں کو نیگیٹیو کے ساتھ ریپلیس کر دوں گا یعنی جہاں پہ x اور اگر ہم نے x ایکسس لینا ہے نا x کو چھوڑ کے یعنی y اور z y کو ہم نے مائنس y سے ریپلیس کرنا ہے z کو ہم نے مائنس z سے ریپلیس کرنا ہے یہ ہمارے پاس قصن ہے اگر میں x ایکسس کو ایکسس کے ایکواںڑنگ ڈا رہا ہوں تو x کو چھوڑ کے z کو میں نے مائنس z لکھنا ہے x کو چھوڑ لوگ کے me Vi کو منس y اس میں x کو چھوڑ لوگ کے میں نے z کو مائنس z یہ دیکھیں ایسا ہوا ہے پھر اب ہم دیکھیں گے کہ ریپلیس کرنے کے بعد کیا بنتا ہے سکیئر تبارہ آپ اسے پوسٹیف کر دے گا یہ نیگٹیف اس نیگٹیف کو پوسٹیف کر رہی ہے یہ نیگٹیف اس پوسٹیف کو نیگٹیف کر دے گا اس کا مطلب ہے کہ آپ کا اوبرال جو قصن ہے وہ چینج ہو چکا ہے جو قصن تھا اس میں چینج انگ آ چکی ہے وہ سارا سیم تو سیم نہیں بنا اگر سارا ہی سیم بن جاتا یعنی مائنسیں ریپلیس کرنے کے باوجود قصن میں بلکل بھی مائنس کی بھی تبدیلی نہ آتی تو آپ کا یہ فنکشن سمیٹرک ہونا تھا اب چکے نہیں ہوا تو یہ نوٹ آس میٹرک اسی طرح میں نے اب جب وائے کے لئے چیک کرنا ہے تو میں وائے کو چھوڑ کے ایکس کو بھی مائنس ایکس سے ریپلیس کروں گا اور جو آپ کا زی ہے اس کو بھی میں مائنس زی سے ریپلیس کروں گا تو بلکل آپ دیکھیں جہاں پہ ایکس ہے وہ مائنس ایکس سے ریپلیس ہوا جو زی ہے وہ مائنس زی سے ریپلیس ہوا ریپلیس ہونے کے بعد آپ کا جو اصل قصن ہے وہ نہیں رہا وہ چینج ہو جاتا ہے ٹھیک ہے کیسے بدلہ چینج ہو چکا ہے اب ذرا غور سے دیکھیں تو ہمارے پاس یہ جو چلے میں اس کو جاتا ہوں دیکھتے والے کو ہمارے پاس غور سے دیکھیں تو یہ ایکس سکیل زی سکیل یہ بلکل ٹھیک ہے مائنس سکور ایکس وائے تھا یہ تو پلاس ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ اگر ہم نیکس جاتے ہیں زی ایکسس پہ تو زی ایکسس میں بھی ہم نے ایکس اور وائے کو مائنس ایکس کے لئے ریپلیس کروانے ہیں باکیوم کو ہم اید اویج درہیں گے تو اس کے مطابق بھی ہمارے پاس کیا ہوگا تو اس کو بھی ہم جانا پر چیک کر لیتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں گا جی کہ وہ سارا تبدیل نہیں ہوا کیونکہ اس میں یہ چینج ہو چکا ہے مائنس ایکس وائے کیونکہ اس کا یہ لاس والا پورشن جو ہے وہ پلاس کا ہے ٹھیک ہے تو وہ اس میں نیکٹیب بن جاتی ہے جب آپ مائنس ریپلیس کر رہے ہوتے ہیں تو سائن چینج ہو جاتے ہیں یعنی اگر ایسا ہوتا کہ آپ کے پاس جو ہے فنکچن اس سارا کا ہوتا مسابت ایسی ہوتی کہ اس میں آپ کی چینجنگ جو ہے وہ آپ کی آنسز میں چینج لانے ہی نہ دے دین آپ کے پاس وہ چیزیس میٹرک ہوگی اس ایکسس کے ہو جائے یا بائے کی ہو جائے ٹھیک ہے وہ قسم پر ڈیبینٹ کرتا ہے کہ قسم کسر رکھے لیکن آپ کو آئیڈیا ہونا چاہیے کہ اس میٹرک کیسے بنا نہیں ہے اور کیسے اس میٹرک ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی نیکس ہمارے پاس قسم ہے فائنڈ آل انٹرسیپٹ تو آل انٹرسیپٹ کس کے نکالنے ہمارے پاس ایک قسم گون ہے ہم نے اس قسم کا انٹرسیپٹ نکالنے انٹرسیپٹ نکالنا انتہائی آسان کام ہے ہم نے ایکس کا وائے کا زی کا انٹرسیپٹ نکالنے بہت آسان گزتے ہیں جب میں ایکس انٹرسیپٹ نکالوں گا تو میں وائے اور زی دونوں کو زیورو زیورو پٹ کروں گا ٹھیک ہے جہاں جہاں مجھے ایکس نظر آئے گا سوری وائے نظر آئے گا وہاں پہ بھی زیورو پٹ کروں گا جہاں زی نظر آئے گا وہاں پہ بھی زیورو زیورو پٹ کرتا جاؤں گا جب میں پٹ کروں گا تو میرے پاس جس طرح سے اگر میں دیکھوں تو یہ بھی ختم ہو جائے گا یہ بھی ختم ہو جائے گا یہ بھی یہ بھی ختم ہو جائے گا یہ بھی ختم ہو جائے گا صرف اور صرف کیا بچے گا میرے پاس ایکس کا سکیر بچے گا پلس ایکس بچے گا اور ایکول تو زیرو بچے گا ٹھیک ہے یہاں سے اپنے ایکس کے دوان سے نکال لئے پھر صرف سے جب میں وائی انٹرسپٹ کروں گا تو میں ایکس اور زی جہاں جہاں ہیں وہاں پر ہم زیرو زیرو پٹ کروں گا جس سے میں زی انٹرسپٹ لوں گا تو میں زی کو چھوڑ کے ایکس اور وائی کو زیرو زیرو پٹ کروں گا تو امید ہے کہ آپ کو یہ قصن سمجھ آ چکا ہوا آپ اس کو خود پروئی کریں گے انتہائی آسان قصن ہے نیکس قصن ہے میں نے پاس find the equation of sphere ہم نے equation of sphere فائنڈ کرنی ہے ہمیں diameter دیا ہوا ہے ہمیں ایک سنٹر کے پوائنٹ دیا ہوا ہے ہم نے equation of sphere جائے وہ find out کرنی ہے تو ہمیں equation of sphere فائنڈ کرنے کے لئے ہمیں فارمولے کا پتا ہونا ضروری ہے کہ فارمولا میں یہاں پر لکھنے کی کوشش کرتا ہوں کہ جس طرح سے ہمارے پاس ہم یہاں پر لکھتے ہو تھے جی zx-h اس کا all square ٹھیک ہے پھر اس کے بعد plus y-k اس کا all square پھر اس کے بعد z- اس کو اب آپ l لے لیں ٹھیک ہے جو مرضی لے لیں اس کا all square is equal to r کا square آگے میں لکھ دیتا ہوں یہاں پر is equal to r کا square ہم نے اس کے according لے کے جانے ہمیں ایک تو radius چاہیئے radius کیسے نکالیں گے diameter کا half ہوتا ہے radius میں اس کو 2 پہ divide کر دوں گا تو اس کا radius ہمیں find ہو چکا ہے r ہمیں find ہو چکا ہے یہ h یہ k یہ l یہ ہمارے center کے point ہوتے ہیں جو اس نے میں دی ہوئے اب دیکھیں x-h x-2 پھر y مائنس آنا تھا نا تو وہ مائنس already 1 ہے اس لئے وہ پلاس ہو چکا یہاں پہ پھر دوسرے بات ہے کہ آپ کا z minus 5 اب جو radius r اس کا square ٹھیک ہے آگے اس نے formula open کر دیا ہے تو formula کیسے open کیا ہے یہاں پہ بتا دیتا ہوں a کی دو plus b کی دو minus 2 a b ٹھیک ہے تو وہ بن جاتا ہے x کا square plus 4 minus 4x یہ آپ کا بن گئے اسی طرح y plus 1 کا بھی اپنے open کر لینا ہے open کرنے کے بعد آپ کے پاس rewrite کرنے سے جو منصر ہونتا ہے وہ ہی آپ کا final answer ٹھیک ہے next question ہمارے پاس last وہ ہے find the equation of sphere with the radius of the center ہمیں center دیا ہے اور number 2 ہمیں radius نہیں دیا اگر radius دیا ہوتا اب ہمیں اب ہمیں tangent line دی ہوئی ہے اس لئے ہم اس کو different methods ہی کریں گے تو وہ method کیا ہوتا ہے وہ میں آپ کے ساتھ discuss کر لیتا ہوں ہم نے equation of the sphere find کرنی ہے تو کیسے کریں گے ہمیں radius نکالنا ہے radius نکالنے کے center پوائنٹ ہمیں بتا ہے تو radius نکالنے کے لئے ہمارے پاس ایک فارملا ہوتا ہے ریڈیس کا ٹھیک ہے جس میں ہمارے پاس ہم یہاں پر کہا سکنے ہیں کہ آپ کا یہ 2 2 ٹھیک ہے اور پھر اس کے ساتھ یہ والا answer آ رہے ہیں ٹھیک ہے پھر اس کے بعد یہ y کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہے تو 1 ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ آپ کا یہ والا 1 آ گیا پھر z کے ساتھ بھی کچھ بھی نہیں ہے تو 1 اور ساتھ میں یہ والا point آ گیا ٹھیک ہے یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس a, x, b, y, c, z اس طرح سے ہمارے پاس کچھ point ہے جو ہمارے پاس tangent line ہوتی ہے اس کے coefficient کو center کے point کے ساتھ لیا جاتا ہے ٹھیک ہے اور last پہ ہم نے minus کیا کہنا ہوتا ہے minus وہی جس کی equal وہ ہوتا ہے یہ والا 2 ہوتا ہوتا ہے جو ہمیں یہاں پہ نظر بھی آ رہا ہے پھر بٹے میں کیا کرنا ہوتا ہے بٹے میں ہم نے اس tangent point کے جو coefficient ہیں جس طرح سے 2x میں سے 2 آیا y میں سے 1 آیا z میں سے 1 آیا ان تمام کی سکیئر 2 کا سکیئر 4 1 1 ان تمام کو جمع کریں گے تو یہ بنتا ہے 6 اوپر والوں کو بھی آپ اس میں حل کر لیا دو ایک ہم دو پھر دو چار چار اور ایک پانچ پانچ اور 3 8 8 میں سے 2 نکالیں گے 6 بٹا 6 آنسر آگیا 1 ہمیں radius کا آنسر 1 مل چکا ہے اب ہم اسی آنسر کو سینٹر کے پوائنٹ کے ساتھ بلکل پچھلے question کی طرح بہ آسانی ہم اس کو حل کر سکتے ہیں یہ ہمارے پاس سینٹر کے پوائنٹ ہمیں انہوں نظر آ رہے ہیں یہ آپ کے سینٹر کے پوائنٹ ہیں radius ہم نے 1 نکال لیا ہے تو وہ یہ فارمولا جو میں نے آپ کو بھی بتایا تھا x minus h والا ٹھیک ہے کہ x آپ کا یہ h آپ کا to y آپ کا جو کی ایفشن میں ہے اور یہ آپ کا minus 1 پھر z یہ minus 3 اور ادھر 1 کا scale باقی اس کا فارمولا open کر کے آپ نے step جو ہے وہ خود کر لینا ہے ایک دفعہ step کو rearrange کریں گے بعد میں x والے آگے کر دیا y والے پھر z والے فارمولا open کرنا آپ کو آتا ہے نا میں ایک فارمولا کر بھی دیتا ہوں چلے z minus 3 کا open کرتا ہوں دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے داکہ آپ نے خود کر لینا ہے یہ z ka square اور 3 ka square and minus 2 یہ z اور یہ 3 تو یہ z ka square plus 9 اور پھر اس کے بعد یہ plus نہیں بنے گا بلکہ minus بنے گا تو 3 2 6 minus 6 z یہ بنائیں صرف اس والے کو open کر کے ایسے ہی آپ نے باقی open کر لینا ہے اور پھر روپس میں plus minus کرنا ہے باقی باقی 6 z بھی کس سے حال نہیں ہونا وہ آپ کو یہاں پہ نظر آ رہا ہے تو آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ ہمیں اگر پھر ریڈیس کا پتہ ہونا ضروری ہے اور پھر ریڈیس کا پتہ ہونا ضروری ہے تو یہ کچھ کنسیپٹ تھے جو آپ کو لوگ کے ساتھ میں شیئر کیے ہیں تو آپ لوگ کو ان کے ساتھ سمجھ آ چکے ہوگی سو ان چلا ملتے ہیں نیکس ویڈیو ملتے ہیں باقی